ابھی ہم لوگ اندر چلیں گے جہاں خزانہ محل تھا ان کا کہاں پر یہ خزانہ محل یہ کیا بتا ہے آپ نے کونسی جگہ ہے اس کے اندر یہ خزانہ محل یہ خزانہ محل یہ اندر سے کالی ہے یہ جگہ تیجوریا ہے تین کمرے ہیں اس محل میں وہ زیادہ گہرہ نہیں ہے جہاں تک ہاتھ جاتا ہے یہ اتنا بڑا پورا حال ابھی آگیا ہے یہ پورا حال تھا کیا تو یہ پورا حال مطلب سونا چلی رکھنے کے لئے تھا اور جیسے بچے نو گھوتے ہیں آگوں سے پٹی بان کر چھپی چھپا کھیلتے ہیں اس کو کہتے ہیں آنکھ مچونی تو یہاں رانی اور ان کی دازیاں مل کر کھیلتی تھیں آنکھ مچونی کھیلتے ہیں یہ یہ گھلتیا ہے اور کھلے کے سامے جو ان کے گہنے کے پورا حتی تھا تھی نیکلیھس وگرہ وہ یہاں لوگ چھپاتے تھے آج چھپانے کے بعد اس کو ڈھونڈتے تھے اس لئے اس کو آنکھ مچونی کی کہتے ہیں خزانہ محلی ہے اس حساب سے آنکھ مچونی محلی ہے خزانہ محلی ہے اور یہ جہاں یہ لگے ہوئے ہیں درشاہ سبھی پہوچھے تھے درور پرہم لگے ہوئے ہیں یہ نیا دکھ رہے ہیں یہ نیا دکھ رہے ہیں مگر ان زمانے میں یہاں لکڑی کے دروازے ہوتے تھے ہوتے تھے یہاں پر چاہیے جو ہول دکھ رہے ہیں بلکل بلکل پتا چلتا ہے تو وہ جیادہ تر چندن کی لکڑی والے ہوتے تھے سینڈل بوڈ والے پورے دروازے ہاں اور بھی لکڑیاں پر ہوتے تھے سمیں کے حساب سے نہیں ہے ابھی نہیں ہے اب تو تو یہ پورا ان کا خزانہ محل ہے خزانہ محلی ہمیں دیوان اکھاس دیوان اکھاس یعنی رازہ اکبر کا جو پالیا میں تھا اس کا نور اکھان سوا ہوتی تھی دیوان اکھاس کے اندر یہ بلدگ ہے اور جو پلر ہے سارے درموں کا وہ یہیں پر ہے اس کے اندر ہے اور یہ بلدگ باہر سے دیکھنے میں ڈبل سٹوری لگتی ہے مگر سنگل سٹوری ہے دیکھنے پر دبل سٹوری لگ رہی ہے تو یہ رہا اکبر کا دیوان اکھاس ہے آہا یہی تو پلر مجھے دیکھنا تھا یہ یہ ناو زندہ الہی کا اس پلر کا نام کیا ہے یہ دیوان اکھاس تھا آہا یہاں رازہ اکبر ان کی جو نائم منسٹر تھے نا نور اتن جن کا نام بیرول تانسین مان سنگ عبدالفجل فیعی ملہ دو پیاجہ رحیم خانے خانہ بھگبان داس یہاں بیٹھ کر راجہ کے ساتھ خاص باتیں کرتے تھے میٹنگ ہوتی تھے راجہ بالکل سینٹر میں اوپر بیٹھتے تھے وہاں اس کے اوپر پلر اوپر میں بیٹھتے تھے بلکل اور باقی سارے منتری باقی لوگ وہاں بگلی سے بڑھتے اچھا بگل میں اور پھر یہ نیچے میں نیچے کا نیچے لوگ کوئی نہیں اچھا یہ راستے تھے جو ہیں آہا تو یہ جو پیلر ہے اس پر سبھی دھرموں کے سیمبل ہیں بتائیے ذرا ہندو ہے مسلم ہے کرشین ہے بتائیے کیسے ذرا اب جیسے کہ یہاں یہ بنے ہوئے نا آرچ یہ اسلامی ہے مسلم ارکیٹیکٹر اور اسلامی کرشین ایک سے سیمبل ہوتے ہیں سین ارہاں ان کا وہ اسی ٹائپ کا کچھ ہوتا ہے یہ یہاں جو بنے ہوئے لوٹس یہ ہندو سیمبل ہے ہاں لوٹس ہندو سیمبل ہے اس کے نیچے یہاں اس کا سینٹر ہے بیچ یہ یہ اس کے کونر ہے یہ سواستی کا ہے ہندو سیمبل اچھا تیک یہ دیکھ رہا ہے جی جی پھر دیکھ رہا ہے یہاں بھی ہے یہ بھی ہے چاروں طرف ہے یہ جو انہوں نے خاص پلر بنایا تھا سارے دھرموں کے لئے یہ کیا ہے اوپر ہے یہاں جین ارکیٹیکچر ہے یہ بنا ہوا ہے لوٹس تو یہ سبھی دھرموں کے سمبل ہے یہ رازہ کا جانے کے پالیامینٹ تھا یہ ہی ان کی خاص باتیں ہوتی تھی دیوانے خاص تو یہ دیوانے خاص کہناتا ہے تو یہ پلر کونسے سالب انہوں نے بنایا تھا راجہ پر تو یہ آلماس سبھی کا یہ پلر کونسے سالب ایک سالب یہ سالب ہوتا ہے یہ ہی ہے ابھی بھی انٹیکٹ ہے یہ بھائی ہے سانڈسٹون سے منایا ریڈ سانڈسٹون سے یہ پورے پتھر جو ہے یہاں کے پتھر پو سکری ہے بہت سندر بنایا ہوا ہے یہ پہاڑی تھی راجہ سان سے ملی ہوئی ہے وہ آراؤلی رینج آراؤلی رینج بانسی پہاڑ پور آگے بہت بڑی پہاڑی ہے وہ سے بھی آتا ہی بات ہے مجھا